ہیدر آباد میں اے آئی ایم آئی ایم چیف اسد الدین اویسی نے عوام سے خطاب کیا اپنے خطاب میں اویسی نے کہا کہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں ہماری پارٹی کے ریاستی صدر نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم سو سیٹ پر لڑنے کی تیاری کر رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اویسی نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنے ویو ایسی نے الزام لگایا کہ چین کی فوج ابھی بھی لے سی میں موجود ہے چین آج بھارت کے لے سی کے اندر بیٹھا ہوا ہے بھارت کے تیریٹری میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی لیے چین دیپسانگ ڈیم چاک سے نہیں ہٹ رہا ہے وہاں اس کی پی ایلے کی فوج ہے اسی لیے ارونہ چل پردیش میں بھارت کی تیریٹری میں چین کئی پرمننٹ سٹکچرز کے گاؤں بنا چکا ہے یہاں تک ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے ہماری سٹرٹیجی ہم تو اپنا کیمپین کر رہے ہیں یوپی میں اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے تو جب ہوگا تو آپ کو بتائیں گے مگر ہم تو پوری تیاری کر رہے ہیں چناؤ لڑنے کی ہمارے پاس کینڈیٹس کا بھی سیلیکشن ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ اور ہمارے جو ذمہ دار کر رہے ہیں ہم تو چناؤ کی تیاری پوری طریقہ سے کر رہے ہیں